تھاب تھاب زہر علامہ اقبال کے لیے میرے بڑے ریوارڈز ہیں اور میں ان کو بہت عظیم اسلام کا مفقر سمجھتا ہوں اور عاشق رسول سمجھتا ہوں لیکن علامہ اقبال کے فکر میں ایک ارتکا ہے ان کی تھوٹ ساری زندگی ایک نہیں رہی مختلف امور میں اس میں ارتکا کے مراحل ہیں ایک وقت علامہ اقبال کا وہ بھی تھا جب علامہ اقبال وطن کی بات کرتے تھے دق ساتھ بہت شعر کی بات کرتے ہیں میں اس کے ساتھ دے گا ہوں یہ نصر کی بات ہے یہ خطبات کی بات ہے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا انتہائی جب وہ اپنی زندگی کا آخری دور گزار رہے تھے یہ فرمودات اس وقت کے ہیں یعنی اس کے بعد تبدیلی کا امکان نہیں تھا علامہ اقبال کے زندگی کے آخری ایام میں جب اس کے رسول کا غلبہ ہوا ہے تو علامہ اقبال کے افکار بدل گئے تھے اللہ آپ کو ان کے احوال کے اندر درجہ وہ آخری ایام میں وہ میاں شیر محمد شرپوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گئے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہیں یہ جو شرپور کے عظیم صوفی اور بنی اللہ ہیں اس طرح کچھ اور صوفیاء کے ساتھ ان کا تعلق ہوا ہے پیر میرے نشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ خطو کتابت کا سلسلہ انہوں نے جو رہا ہے میرے والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی علامہ اقبال کے آخری ایام میں خود دو ملاقاتیں ہیں اور میں نے براہ راست اپنے والد گرامی سے ان کے افکار کو آخری ایام کے افکار کو سنا ہے میرے والد گرامی ساتھ لکھنائی میں زیر تعلیم تھے وہ دو بار لکھنائی میں آئے وہ جو جب وہ حکیم نابینا انساری کے زیر علاج تھے ان ایام کی بات ہے تو مجھے علم ہے کہ بلکل تھوڑا وقت ہوا ہوگا مگر ان کے افکار میں تبدیلی آئی ہے